انہوں نے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں دو چار کو بولا کرنا میرا جنازہ پڑھوا دینا اور جس کرتے میں میں تحجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا اور صبح بے شکلوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں فوراں دبا دینا تو اب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے دو چار دس بیس آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بسری کا انتقال ہو گیا تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی تو نے میری وسیعت کے مطابق عمل کیا اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے تو وہ فرمانے لگی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر مکی رائے تھے اور مجھ سے کہنے کہ من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آکے میں بھول جاؤں گی ان کا بیالیس برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ جس کو میں چالیس برس نہ بھولا سکی میں اسے چار ہاتھ زمین کے اندر آکے بھول جاؤں گی تو منکر نقی رہنے لگے اس کا کیا حساب لینا پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتہ کہاں گیا تحجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے آمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے قیامت کا دن میرا وہ کرتہ بھی میرے اعتاراضوں میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے یہ بھی ایک موت ہے اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں اور دوسری بھی ایک موت ہے ہمارے علاقے کی بتاروں اپنے علاقے کی ایک زمیندار مر گیا اس کی قبر کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہے ہوتے تو انہوں نے وہ بند کر کے دوسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی پھر وہ بند کر کے تیسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی قبرستان میں اتنے بچھوں کہاں سے آگئے ہیں یہ زمین کے بچھوں نہیں ہیں یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارہ کرنا ہے تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں روزانہ لوگ مرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی تو بھائیو یہ ایک جسم میں ایک روح ہے روح باقی رہنے والی چیز ہے جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا ایک نیا جسم دیا جائے گا روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے نافرمان کی سہ کالی روح ہوتی فرما بردار کی روشن شمکدار روح ہوتی ہے تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے جسم مٹی سے بنا ہے اس کی غذابی مٹی سے نکلتی ہے روح آسمان سے ہے اس کی غذابی آسمان سے ہے روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے میں بیان کے دوران بھی پانی پیرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوک جاتا ہے مجھے طلب محسوس ہو دی پانی خلق سوکتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتے ہیں سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے یہ ایسا خود اللہ تعالی نے ساختہ نظام بنائے ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی جیسے بھوکا روٹی نہ کھالے پیاسا پانی نہ پیلے اسے چین نہیں آسکتا وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نعاشنا ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آسکتا اس کا اندر پریشان رہے گا انیس سو ستانوے میں جب جنہ جمشے سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسی حاصل ہے میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میں میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنم پوری ہے اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے میرے اندر خلا ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتے ہوں جس کا کوئی ساخل نہیں جس کی کوئی سمت نہیں www.tasukoran.com ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے ہائے یہ ہوتا ہائے وہ ہوتا تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جاری میں کیوں ایسا کر رہا ہوں میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں میرے اندر ویران کیوں ہیں میرے اندر میں خلا کیوں ہیں یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں فائف سٹار ہوتلوں سے بجھانا چاہتا ہے روح کیا جانے روٹی کیا ہے شراب کیا ہے پانی کیا ہے عورت کیا ہے موسیقی کیا ہے گھنگرو کیا ہے پائل کیا ہے چھنکار کیا ہے روح کو ان چیزوں کی کیا خبر امریکہ مہمانی ایک جماعت تھی تو چار لڑکے دو لڑکی ہیں چار لڑکے مسلمان ہیں تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم ارخ کو جب پڑھایا نا کلمہ انہوں نے کہا ہائے انہوں نے کہا ہائے وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر دل پر کہا ہائے تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر وہ کہنے لیں کہ کیا ہوا کہنے لیں کہ جب سے ہو سنوالہ یہ جگہ خالی تھی یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی یہ جگہ خالی رہے گی یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی یہاں تالے لگے میں یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے باقی کوئی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھڑ سکے باقی کوئی آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے یہاں بند دروازے ہیں یہاں صرف اللہ پہنچے گا اللہ کا رسول کا تعلق پہنچے گا باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتا